بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹکس فونڈیشن میں باقوش حمدید کہتا ہوں ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ون کو سٹارٹ کریں گے اس کا پہلا کوسچن ہے کہتا ہے کہ سال دی پرابلم ون ٹو فیفٹین تو ان سب کو ان دفرینشل ایکوشن کو ہم نے سال کرنا ہے تو غور سے دیکھیں سب کے اس سائٹ پہ زیرو لکھا ہوا ہے جتنی بھی ایکوشن ہیں تو یہ ساری کون سی ایکوشن ہیں ہوموجینیس ڈیفرینشل ایکوشن آف ہائر آرڈر ٹھیک ہے فرسٹ آرڈر نہیں ہے فرسٹ آرڈر سے بڑے آرڈر والی ہیں سیکنڈ ہیں تھرڈ ہیں فورت ہیں سکس ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اس سے بڑے بھی آرڈر کی بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ساری ہوموجینیس ایکوشن ہے تو ہوموجینیس ڈیفرینشل ایکوشن کو سال کرنے کا طریقہ ہم پچھلی ویڈیو میں آرڈی پڑ چکے ہیں تو چلی اس کا کوشن نمبر ون کرتے ہیں سلوشن اس کا کریں گے اس میں ہمارے بس دیا گیا 9D سکیر منس 12D پلس 4 into Y is equal to 0 تو ہم اس کی ایکزیلری ایکوشن لکھیں گے ہم لکھیں گے ایکزیلری ایکوشن ایکزیلری ایکوشن اس کی ایکزیلری ایکوشن کیا ہوگی Y کے علاوہ جو بھی چیز ادھر لکھی ہوئی ہے اس کو ہم 0 کے ایکوشن پٹ کر دیں گے 9D سکیر منس 12D پلس 4 is equal to 0 ٹھیک ہے اس کو ہم فیکٹرائز کر کے چیک کرتے ہیں فیکٹرائز ہوتا ہے کہ نہیں تو اس چیز کو ہم لکھ سکتے ہیں 3D کا whole square لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کا whole square مائنس یہ کیا چیز ہے 2 into 3D ٹھیک ہے into 2 لکھ سکتے ہیں 3 2's are 6 6 2's are 12 تو یہ ایک فرمولہ بن گا ہے A کا square مائنس 2AB پلس B کا square وہ والا فرمولہ بن گیا ہے اس کی جگہ ہم لے سکتے ہیں 3D minus 2 اس کا whole square is equal to 0 اور 3D کو دو بار لکھیں گے 3D minus 2 3D minus 2 is equal to 0 تو 3D is equal to 2 answer آئے گا ایک دفعہ ایک دفعہ پھر 3D is equal to 2 آئے گا D کی value آئے گی 2 by 3 اور پھر آئے گی 2 by 3 یعنی کہ repeated root آئے ہیں اس axillary equation کے roots repeated آئے ہیں so اس کا جو general solution کیا ہوگا so general solution is ڈیک ہے نا general solution will be general solution will be اس کا general solution کس طرح لکھیں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب roots repeated آ جائیں تو ہم اس کا solution اس طرح لکھتے ہیں y is equal to c1 plus c2x ٹھیک ہے اگر 3 root آئے ہیں تو ہم x square تک لے کے جاتے ہیں 3x square تک لے کے جاتے ہیں لیکن اس میں ہمارے پاس دو ہی root آئے ہیں repeated ہیں جو تو ہم اس کو x تک لے کے جائیں گے اور پھر اس کو بند کر دیں گے اور اس کے exponential میں لکھیں گے یہ والی value 2 by 3x ٹھیک ہے so general solution will be y is equal to c1 plus c2x ٹھیک ہے اور اس کا exponential آف 2 by 3x تو یہ اس سے equation کا general solution آ جائے گا given differential equation کا یہ تا question number 1 اس کے بعد چلتے ہیں question number 2 کی طرف بالکل easy ہے question 75 d square plus 50 d plus 12 into y is equal to 0 تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے auxiliary equation the auxiliary equation is 75 d square plus 50 d plus 12 is equal to 0 اب یہاں سے اس کو factorize کرنا تھوڑا difficult کام ہے کیونکہ اس کو multiple ہی کریں گے تو تھوڑا کام لمبا ہو جائے گا اور یہاں سے کوئی چیز common بھی نہیں آرہی ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہم quadratic formula لگائیں گے کیونکہ یہ quadratic equation ہے تو quadratic formula لگائیں گے d is equal to minus b minus b ہوتا ہے plus minus b کا square minus 4 a c divided by 2 a ہوتا ہے quadratic formula تو minus b ہے minus 50 لکھ دیں گے minus 50 plus minus b کا square یعنی کہ 50 کا square minus 4 into a c a کیا ہے 75 ہے اور c کیا ہے 12 divided by 2 a a کی جگہ ہم 75 لکھ دیں گے اس کو simplify کریں گے یہاں پر آئے گا minus 50 plus minus ادھر آئے گا 25 ہو پورا ٹھیک ہے minus ادھر آئے گا ان کو multiply کرنے کے بعد 3600 divided by اس کو multiply کریں گے تو 150 آئے گا is equal to minus 50 plus minus 3600 اس 25 سے بڑا ہے اس کا answer آئے گا minus 1100 ٹھیک ہے 1100 اس کا answer آئے گا 150 اور 1100 کو اگر اس کا factorize کریں یعنی کہ اس طرح اگر اس کو factorize کریں اس کا square root فائنڈ کریں تو اس کا answer آتا ہے minus 50 plus minus تو اس کا answer آئے گا 10 under root minus 11 divided by 150 تو اس کا مطلب ہے یہ complex number کی شکل میں آگیا یہاں سے 10 کو کامل لیں گے در آئے گا minus 5 plus minus 11 under root آئیوٹا آئے گا ساتھ divided by 10 کو کاٹ دیں گے نیچے کیا بچے گا 15 تو یہ complex roots آئے ہیں تو complex roots آ جائیں تو ہم general solution کس طرح لکھتے ہیں general solution ہم اس طرح لکھتے ہیں ای y is equal to exponential of ax into c1 cause of bx plus c2 sine of bx اس طرح ہم اس کو answer لکھتے ہیں تو یہاں پر a کی value کیا ہے جو real part ہے اس کو علید علید توڑ کے لکھیں minus 15 divided by minus 5 divided by 15 plus minus 11 under divided by 15 آئیوٹا تو یہ آئے گا یہ a کی value ہے یہ b کی value ہے اگر مزید simplify کریں تو a کی value کیا آتی ہے minus 1 by 3 plus minus 11 under divided by 15 آئیوٹا اگر ہے تو a کی جگہ آف b x b کی جگہ ہم لکھیں گے under 11 by 15 سات میں x لکھ دیں گے plus لکھیں گے c to sign of 11 under divided by 15 اور 7 x لکھ دیں گے یہ ہی اس question کا جن solution آئے گا تو اس طرح ہم کسی بھی homogenies differential equation کو سالو کر سکتے ہیں question number 3 میں differential equation دیں گی ہے اس میں q b is ki form آگئی ہے تو ہم اس characteristic equation is is this y which is is this characteristic equation بن جائے گی اب یہاں سے d square kام لیتے ہیں تو ہمارا کام نہیں ہوتا کیونکہ d square kام لینے d minus 4 آئے گا تو factorize نہیں ہو سکتا zero put کریں تو six آئے گا six is equal to zero تو not possible zero اس کا root نہیں ہے one put کر کے چیک کرتے ہیں one کا q one ہوتا ہے minus four one zero four plus one six تو پھر بھی zero نہیں آرہا اس کا مطلب ہے one بھی اس کا root نہیں ہے minus one چیک کر لیتے ہیں minus one put minus four minus one plus six تو یہ آئے گا minus six plus six is equal to zero اس کا مطلب ہے minus one اس کا root ہے بلکل اس کا root ہے تو ہم synthetic division کے five اور six آئے گا ادھر آئے گا minus six اور ادھر zero آ جائے گا یہاں سے quality question آئے گی d square minus five d plus six is equal to zero تو اس کو factorize کرتے ہیں فactorize کیسے کریں گے بلکل آسان d square minus three d minus two d plus six is equal to zero three two 's six ہوتا ہے اور three plus two کریں تو five آتا minus five d d کامل لے d minus three آئے گا minus two کامل لے d minus three آئے is equal to zero d minus three into d minus two کریں is equal to zero اور یہاں d minus three is equal to zero آئے گا d minus two is equal to zero آئے گا d is equal to three اور d is equal to two دیکھ ہے اور یہاں پر ایک root ہم نے find کیا تھا minus one اور یہ بھی minus one بھی اس کا root آ جائے گا given یہ characteristic equation ہے اس کا root آئے گا اب تین root آئے ہیں تین answer آئے ہمارے پر تین different ہیں کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا سارے real number ہیں کوئی بھی complex number نہیں ہے اس کا general solution ہم direct لکھ دیں گے minus one x minus x plus c 2 دوسرے نمبر پر لکھ دو 2x 2x plus c 3 تیسرے نمبر پر لکھ 3x ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا آئے گا یہ کیا ہے یہ general solution ہے given